جو واقعہ کربلا ہے بنیادی طور کی اوپر اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ دو تین بڑے اہم پیغامات ہیں ایک ہے سبر و استقامت کا تحمل کا برداشت کا اور جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھے گئے کوفہ سے اور کہا گیا اس وقت ان کے حالات کی جو اکاسی کی گئی وہاں پر جہاں پہ اسلامی اور اخلاقی اقدار کی تنزلی ہو رہی تھی وہ ان کی اصلاح کے لیے اپنے اہل و احیال کے ساتھ نکلے کسی اصلے کے ساتھ نہیں نکلے تھے وہ حق کی تبلیغ کرنے کے لیے گئے وہ جو ہے بات کرنے کے لیے اور دلیل دینے کے لیے گئے یہ وہ بنیادی پیغام تھا جو آج بھی ہمیں اس کی بڑی اشد ضرورت پاکستان کے اندر فیل ہوتی ہے کہ ہم جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں کہ ہم دست و گریبان ہونے کی بجائے ہم دلیل سے بات کرتے ہیں تو یہ جو بنیادی ایک نکتہ ہے اس کے اوکر اگر ہم اس فقط کی حالات کو اور آج کو دیکھے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے معاملات کو آگے لے کے چلنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جناب خالد میل صاحب بہت اہم دن ہے اور اس دن میں آپ نے انتہائی خوبصورت موضوع پر ڈسکشن کے لیے بلایا ہے میں سمجھتا ہوں یہ معاشرے کی ہمارے معاشرے کی بنیادی ضرورت ہے کہ ان مسائل پر گفتگو ہو میں سب سے پہلے امت مسلمہ کو تازیت پیش کرتا ہوں آج نواز رسول کی شہادت اور ایک علمناک شہادت اور دردناک ثانیہ تھا جو کربلا میں رونما ہوا حضور کے نواز سے اپنے اہل وعیال سمیت اپنے جوان بچوں سمیت اپنے بھائیوں سمیت معصوم بچوں سمیت بے دردی سے ریگستان کربلا میں شہید ہو گئے حضور نے ارشاد فرمایا تھا انہا الحسین ام اسباہ الہدہ والسفینہ تن نجات حسین ہدایت کی چراغ ہیں اور نجات کا سفینہ نجات کی کشتی ہیں حسین کی وہ کشتی ہے جو پانی میں نہیں چلی کربلا کے ریگستان میں چلی اور اہل بیت اتحار اور ان کے جو ساتھی تھے ان کے خون میں چلی یہ اتنی بڑی قربانی ہے جیسے آپ نے فرمایا ہمیں دعوت فکر دیتی ہے اس وقت شام غریبہ کا ٹائم ہے عجیب منظر ہے وہاں خیام اہل بیت میں اور اہل بیت کے گھر میں سوگواری ہے لیکن اتنا بڑا سانے ہوا اور یہ نہیں ہے کہ کسی کافر ملک نے آکے حملہ کیا اور نواس رسول کو شہید کیا جو مد مقابل بیٹھے تھے یہ بہتر تن تھے اور ادھر جو روایات ہیں اٹھارہ ہزار کی روایت بھی ہے تیس ہزار کی روایت بھی ہے ہزاروں لوگ تلواریں لے کر اور باقیدہ جنگ کی تیاری کے ساتھ آئے تھے کہ نواس رسول کو قتل کرنا ہے آیا انہیں ہاتھ پہ جھکانا ہے لیکن میں کہتا ہوں نواس رسول جس مشن کے لیے نکلے تھے جو امت کو اور جو انسانیت کو پیغام دینا چاہتے تھے وہ سمجھ چکے تھے کہ میری شہدت کے بعد دنیا میں مختلف آرہ آئیں گی ایک تو یہ آئے گی کہ شاید اقتدار کی جنگ تھی دوسرا یہ آئے گا کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی آپس میں یہ ساری سوچ آئے گی اس لیے انہیں جس وقت اٹھائیس رجب کو مدینہ سے نکلے اور پھر اس کے بعد مکہ آئے آٹھ آہ زلحج کو بند ہوئے احرام توڑے آہ اور وہاں سے نکلے یہ مدینہ سے کیوں نکلے وہ یہ بتاتے رہے کہ میں نہیں چاہتا کہ نانا کے شہر کا تقدس پامال ہو اس لیے چونکہ یزیدی مجھے آہ قتل کرنا چاہتے ہیں چونکہ یزید کا جو گورنر ہے ولید اس نے واضح کہا تھا یا بیعت کرو یا حکم ہے کہ آپ کا سر کلم کر کے بھیجوں تو آہ جنگ سے بچنا چاہتے کہ اس شہر میں اس شہر کا تقدس پامال نہ ہو اس شہر میں نواز سے رسول کی خون ریزی نہ ہو پھر مکہ گئے مکہ میں بھی نکلتے وقت ان کے بھائی محمد ابن حنفیہ آہ رضی اللہ عنہ وہ آئے کہ آپ کوفہ جا رہے ہیں کوفہ والے آہ وفادار نہیں ہیں آپ کے بابا کے ساتھ وفا نہیں کیا آپ کے بھائی کے ساتھ وفا نہیں کیا آپ نہیں جائیں آہ لیکن امام حسین علیہ السلام نے آہ یہ فیصلہ کیا اور فرمایا میں نہیں چاہتا بیت اللہ شریف اور خانہ کعبہ کی حرمت پامال ہو مجھے خبر ملی ہے کہ یزید نے کچھ اپنے گماشتے بھیجے ہیں جو دوران تواف مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں حالت حرام میں اس لیے میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں یعنی پتہ چاہ رہا ہے کہ وہ جنگ سے بچنے کے لیے لیکن ایک جو ایشو ہے آہ انہوں نے بالکل واضح طور پر آہ مدینہ میں گورنر مدینہ کو یہ کہا تھا جب اس نے بیعت مانگی نا تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بیعت مجھ سے مانگ رہا ہے اور کس کے لیے مانگ رہا ہے یہ تھوڑا غور کر بیعت مانگ رہا ہے نواس رسول سے فرزند رسول سے آہ اس ہستی سے جس نے رسول کی زبان چوس کے پرورش حاصل کی جس کی رگو میں علی کا خون دورتا ہے جس نے فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہ کی مقدس گود میں ان کا دودھ پی کے پرورش حاصل کیے اس سے مانگ رہا ہے اور مانگ کس کے لیے رہا ہے وہاں تعریف کراتے ہیں فرماتے ہیں میں اپنا تعریف کراتا ہوں جس سے تو بیعت مانگ رہا ہے کیا انا نحنو اہلو بیت نبوہ ہم اہلو بیت نبوہ ہیں ہمارے گھر پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے ہمارے گھر پر وحی الہی نازل ہوتی رہی ہے مجھ سے بیعت مانگ رہا ہے اس کے لیے جو اللہ علیہ لعلان شہو شارب الخمر قاتل النفس المحترمہ مولنن بالفسق وہ جو شارب خمر ہے وہ جو شریفوں کا اور صحابہ اکرام کا قاتل ہے وہ جو اللہ علیہ لعلان فسق و فجور بجالاتا ہے جو شریعت مصطفیٰ کو تبدیل کر رہا ہے کیا میں اس کی بیعت کروں یہاں وہ استقامت کا اعلان کیا اور فرمایا یہ نہیں کہا کہ ایک سٹھ ہجری میں میں حسین بن علی یزید کی بیعت نہیں کروں گا بلکہ یہ فرمایا قیامت کا سورج طلوع کرائے گا دنیا میں کسی ظلم و جبر کے مقابلے میں کسی ظالم کے مقابلے میں کسی ناانصافی اور بیعدالتی کے مقابلے میں مجھ جیسا کبھی یزید جیسے کے سامنے نہیں جھوکے گا اور بیعت نہیں کرے گا اور دو استعارے قائم کر دیا جو آج بھی یزیدیت کا حرسینیت کا ایک استعارہ بن چکی ہیں جو بھی جس حالات کے اندر دنیا بھر میں اگر دیکھیں تو آج ہم اپنی گفتگو کے اندر بھی جہاں بھی ظلم ہوتا ہے جبر ہوتا ہے جہاں بھی فستائیت ہوتی ہے تو اس کو یا فستائیت کہا جا رہا ہوتا ہے یا پھر جزیدیت کہا جا رہا ہوتا ہے اور پھر بات جہاں پہ مسلوم کی آتی ہے تو ہمیشہ وہاں پہ حسینیت کی بات کی جاتی ہے جہاں بات حق کی آتی ہے اور حق کی اوپر ڈٹ جانے کھڑے ہو جانے کی بات آتی ہے تو وہاں حسینیت کی جاتی ہے سعیفیز آپ آپ کی طرف آنگا اس وقت جو بنیادی کچھ نقاط جو ہیں کہ علامہ عارف صاحب نے بھی تذکرہ کیا کہ آپ اس سارے واقعہ کربلا کے نتیجے میں اور پھر ہم جو حق اور سچ کے ساتھ چلنا برائی کے خاتمے کے لیے کوششیں کرنا اور عملی کوشش ضروری نہیں ہوتا کہ ہم کوئی ہتھیار اٹھا لیں یا ہم جو ہے کہ کوئی جنگ جدل یا ایسا کوئی مقام بنا لیں کہ جناب ایک دوسری کے خون ریزی ہو بلکہ وہ گفتگو سے دلائل سے تبلیغ سے بھی کام کیا جا سکتا ہے جو اس وقت ہمارے یہاں بدقسمتی سے لگتا ہے کافی چیزیں بہتر ہو گئی ہیں لیکن دو تین اشروں کے اندر بہت ہم نے قتل و غردگری دیکھی پاکستان کے اندر تو اس تناظر کے اندر آپ بھی اس ساری گفتگو کو آگے لے کے چلیں ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے دن ہم سلام اعقیدت پیش کرتے ہیں بارگاہ امام علی مقام اور آپ کے جملہ رفاقہ جنہوں نے تحریک کربلا میں اپنی گرمہ گرم لہو اور مقدس لہو سے شجر اسلام کی آپ جاری کی سر آپ نے لامہ صاحب نے بڑی بہترین کفتگو انیشل کی اور آپ نے بھی اصل امام علی مقام کی جو یزید کے ساتھ جنگ تھی وہ اس کے دو بنیادی نقاتیں ایک جو شخصی حکومت کا قیام پہلی دفعہ تاریخ اسلام میں آیا تو امام علی مقام نے اس کے خلاف علم بغاوت اعلان جنگ کیا کہ اس کو نہیں ماننا کہ وہ شخصی حکومت تھی کہ اس سے پہلے آہ حضور سرور اکانو مقام صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال مبارک سے لے کے جو خلفہ راشدین کا دور حکومت تھا اس وقت تک شورائی نظام کے ساتھ ایک حکومت ڈیولپ کی جاتی تھی امیر مقرر کیا جاتا تھا جو امیر المومنین کہلاتے تھے لیکن یزید کو امیر معاویہ نے جس وقت اپائنٹ کرنا چاہا اور اس کو امام علی مقام نے فرمایا کہ جو حضرت امیر معاویہ اور حضرت امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو ان کی جو ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا جو معاہدہ ہوا تھا وہ یہ تھا کہ وہ اپنی زندگی میں کسی کو اپائنٹ نہیں کریں گے بلکہ وہ شورائی نظام ہی جو چلتا رہے وہ چلے گا لیکن جس وقت اس کی وائلیشن ہوئی ہے یزید کو اپائنٹ کر دیا گیا تو امام علی مقام نے اس کے خلاف علم بغاوت بلند کیا دوسری جو چیز تھی ایک تو اسلام کا بنیادی اصول وہ ایکسپلائٹ ہو رہا تھا دوسری ساری یہ چیز تھی کہ جو جس کو امیر مقرر کیا جا رہا ہے وہ اس امارت کے اور امیر المومنین ہونے کے جو بیسیک کرائیٹیریاز ہیں ان پر پورا نہیں اتر رہا تھا کہ جو کردار ہے وہ کسی بھی شخصیت کا بنیادی انصر ہوتا ہے کہ وہ جو پیش کرتے آپ نے آپ کو اس کے کردار کو دیکھا جاتا ہے اس کے افعال کو دیکھا جاتا ہے اس کے معاملات کو دیکھا جاتا ہے جیسے کہ بلکل ویری شارٹ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمانا چاہا ظاہراً چالیس سال کی عمر میں تو آپ علیہ السلام نے پہلے مشرقین مکہ کو اکٹھا کر کے کیا کہا تھا بلکل ان سے کوئسٹن اٹھایا تھا کوئسٹن جو کیا وہ کس چیز کا کوئسٹن تھا انہوں نے جواب کیا دیا ان نے کہا کہ ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا آپ جو فرمائیں گے وہ سچ ہوگا تو یہ کردار کا جو کوئسٹن آپ اپنی جو ریاہ ہے جس کا آپ امیر بننے جا رہے ہیں جس کے آپ لیڈر بننے جا رہے ہیں تو اس کے سامنے آپ اپنے آپ کو پیش کریں کوئسٹن ایبل ہیں آپ اگر وہ اتمینان کا اظہار کریں تو آپ اس لیڈرشیپ کے مستحق قرار پاتے ہیں تو یزید کے اندر وہ اخلاقی اقدار کی کمی وہ کردار کی حوالہ سے وہ تمام تر وہ چیزیں موجود تھیں کہ جس پہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروردہ جنہیں اپنے زبان مقدس حضور علیہ السلام نے جن کے موں میں ڈالتے رہے جو آپ کے دوش مبارک آپ کے کند مبارک رسواری کرتے رہے اور جنہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ کہ وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں تو وہ کیسے اس کریکٹر لیس پرسنلٹی کی بیعت کر سکتے تھے تو بنیادی چیزیں اختلاف کی یہ تھی پھر بھی آپ نے جو آپ نے کوسچن اٹھایا کہ دور حاضر کی جو سیاسی پولٹیکل سسٹم مارا ہے جس میں عدم برداشت کا ایک انصر بہت زیادہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے تو آپ علیہ السلام نے مدینہ سے مکہ کی طرف اجرت کی کہ اس سے بچنا چاہا کہ میں نے بیعت تو کرنی نہیں لیکن امت مسلمہ جس کو میرے بڑے بھائی نے ایک دو گروہوں کی لڑائی کو ختم کرنے کے لئے کردار ادا کیا کہیں میرے زیمہ مباطنہ ہے تو آپ نے لڑائی سے گریز کیا آپ مدینہ منورہ چلے گے پھر مدینہ منورہ سے آپ کو جس طرح مسلم بن اکیل حضرت مسلم بن اکیل رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ کی طرف سے پیغامات آئے کوفہ کی طرف سے پیغامات آئے پھر آپ نے وہاں سے موو کیا کوفہ کی طرف پھر آپ سے فرزدک نے کہا کہ لوگ تو آ رہے ہیں حج بیعت اللہ کی طرف اور آپ حج بیعت اللہ کا یہ جو موقع ہے اس کو چھوڑ کے آپ کہیں اور جا رہے ہیں تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ عبادت ہے یہ میرا ذاتی عمل ہے اور جس وقت سوسائیٹی کو آپ کے ایک ریکٹر کی ضرور پڑے تو عبادت کو آپ چھوڑ کے سوسائیٹی کا جو اجتماعی مفاد ہے اس کے لئے کردار ادا کرنے کے لئے آپ جا سکتے ہیں تو یہ وہ امام علی مقام کا پوری تحریک کا فلسفہ تھا کہ پہلے آپ نے شخصی حکومت کے خاتمے کے لئے اور اس کو تسلیم نہیں کیا دوسری چیز یہ کہ آپ نے کہا کہ کردار جس کا نہ ہو اس کو میں اپنا لیڈر اس کو خلیفہ نہیں مان سکتا تیسری بات آپ نے کہا کہ یہ ساری صورتحال ہو بھی جائے نگرسیشن کی طرف آئیں باتچیت کی طرف آئیں ڈائلاغ کی طرف آئیں انٹرافیت حامنی کی بات بھی وہاں سے ہمیں ملتی ہے انٹرافیت حامنی کی بات وہاں سے ہمیں ملتی ہے تو آپ نے جنگ اور جدل کی طرف قدم نہیں اٹھایا بلکہ آپ نے کہا کسی طریقے سے اس مسئلے کا حل نکلے لیکن جب کسی بھی صورت میں مسئلے کا حل نہ نکلے تو اپنے اصولوں پر ڈٹ جانے کا نام حسینگیت ہے